السلام علیکم فرنس جیسے ہیں سب ٹک ٹاک امید کرتی ہوں سب خیلیہ سے ہوں گے تو آج کے بلوگ کرتے ہیں شروع سب سے پہلے میں چلتی ہوں کچن میں میں ابھی یہاں بیٹھی ہوئی تھی لسن پیازگار جی ہماری چٹ پٹ آ رہے ہیں کرسپی ریسپی خطرناک حد تک کرسپی ریسپی تیار ہونے جا رہی ہے یہ دیکھیں جی میں نے باریک باریک کٹے ہوئے لے لیے آلو اور آپ کو بہت ڈیفرنٹ لگے گی یہ میں نے دو کر درائی کر لیے تھوڑی دیر رکھ کر ابھی اس میں میں کیا ایڈ کرنے لگی ہوں ہری مرچیں اور ایک ٹیبر سپون لسن اور خوشک دنیاں سرخ مرچ یہ دیکھیں جی بلیک پیپر یہ تھوڑا سا مسالہ میں نے ایڈ کیا ہے آپ تکہ مسالہ ڈال سکتے ہیں کچھ بھی گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے اور حلدی میں نے تھوڑی سی ڈالی ہرادنیاں اور پودینہ اس کو اچھی طریقے سے ملا کا کچھ ٹائم کے لیے میں رکھ دوں گی کچھ ٹائم سے رکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جس کا جو پانی چھوڑے گا نا یہ آلو اس میں نمک وغیرہ سب کچھ ایڈ کے ہوئے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں میں ایڈ کروں گی یہ میں نے رکھ دیا تھا ڈک کے ابھی میں اٹھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی میں نے ڈال دیا جوائن اس میں میں نے کان فلاور ایک کٹوری ڈالی ہے چاہے تو آپ ایک کٹوری میدہ ڈالا ہے آپ چاہے تو کان فلاور یوز کریں چاہے تو آپ چاول کاٹا یوز کریں چاہے تو آپ میدہ یوز کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے ملا کر میں تھوڑی دیا رکھ دوں گی طریقہ گھنٹائی کے رکھ دوں گی یہ دیکھیں جی بن کے تیار ہے ابھی میں پکوڑے بنانے لگی تو مجھے جلدی سے یاد آئے میں نے کہا چل ساتھ ساتھ بناتی جاؤں یہ دیکھیں جی ابھی میں فرائی کرنے لگی ہوں اور اتنے سوفٹ اور اتنے کرسپی ہوں گے سوفٹ ہوں گے کرسپی بھی ہوں گے اگر آپ بنا کے دیکھئے کہ آپ کو بھی بہت مزا ہوا اور آپ کی بھی چاہتے رہ جائیں گے رمضان میں تیسے بھی ہم لوگوں کو دیکھ بھوک لگتی ہے نا ہم لوگ اور چیزیں بناتے ہیں جب افتاری کا ڈائم آتا ہے تو اس وقت کچھ چیزیں کھائی نہیں جاتی ایک سربت جاتی ہیں تو آپ اتنی چیزیں بنائیں جتنی آپ کھا سکتی ہیں یہ دیکھیں جی ابھی اس کو میں نکال کر پہلے اخبار پہ رکھتی ہوں کہ یہ دیکھیں سارے بن کر تیار ہو گئے ہیں ابھی دوسری پلیٹ میں میں ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اخبار میں رکھ دیا تھے پہلے اور پھر میں انہیں ادھر رکھے ہیں دوسری پلیٹ میں اور ساتھی دنیا پدینہ اور لسن کی چٹریں تیار ہے بہت مزیدار گھر کے بنے دہی سے اور ساتھی یہ دیکھیں میں پکوڑا لگا کے دکھاتی ہوں آپ کے مت سوچ گئے گا کہ میں کھانے لگی ہوں کیونکہ ابھی تو ہم لوگ سازہ میں اس وقت ویڈیو بناتی ہوں جیسے ہی ہم لوگ افتاری ہونے لگی ہے تو یہ دیکھیں جی پانی ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس سے تھوڑا سا کوڈنگ زیادہ آپ پانی ڈال کرنا اس کو میں ہائی فلیم پر بوائل کروں گی اس سے پہلے میں نمک ڈالتی ہوں ایک ٹیبر سپون اور ایک ٹیبر سپون لسن اور ادھر کا پیس ڈالا ہے اس کو اچھی طریقے سے ملا باک کرنا اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں ہائی فلیم پر بوائل کروں گے تقریف 5 منٹ اس کو میں پانچ منٹ تک کے دیکھیں بوائل کرتے ہیں اس کے اوپر سے یہ دیکھیں جو میل بھی کہتے ہیں اس کو جاغ بھی کہتے ہیں یہ جو اتر گئی نا یہ اس کو بلیڈ کی ہوتا ہے یہ بلیڈ ہوتا ہے سارا تو یہ دیکھیں بوائل آنے کے بعد اس کو میں ابھی نکال لیتی ہوں اور یہ اخنی الگ کر دیتی ہوں اور یہ چکن الگ کر دیتی ہوں چکن تھنڈا ہونے پر اس میں میں ایڈ کرتی ہوں ایک ادرک لسن کا پیش ایک ٹیبل سپون اور زیرہ حلدی اور گرم مسالہ سرخ مرچ یہ ہے آپ تکا مسالہ ڈال سکتے ہیں میں برینی مسالہ ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون نمک اور یہ دو ٹیبل سپون میں دو یا تین ٹیبل آپ کن فلاور ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ نمبو کا رس اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کو تھوڑی دیر کیلئے رہ دیں تقریبا اس کو رکھنا ہے آپ نے پانچ دس من اور تھوڑی سی میں نے لال مرچ ڈالی ہے کشمیری میں لال مرچ بھی کہتے ہیں اور اس کو شملہ مرچ کا پوڈر بھی کہتے ہیں ہوتا ہے یہ شملہ مرچ کا پوڈر ہے یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں نیٹ کروں گی اب میں فرائی کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں جی اس کو بالکل لو فلیم پر فرائی کرنا ہے کیونکہ ہائی فلیم پر ہم نہیں کریں گے کہ ہم نے چکن کو بوائل کیا ہوا ہے تو اس میں سوفٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی آپ اس کو علاق کے نکال دیں گے ادھر میں نے وہی جو تیل تھا اس میں سے تین ٹیبل چمچے میں نے نمک لیا ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے بادیاں کے پھول ڈالے ہیں میں نے زیرہ ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے دلچینی ڈالی ہے چوب کی اوپیاز ڈالا ہے آپ چاہیں تو دوسرا بھی ڈال سکتے ہیں مساست کم کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں جی لسن ادھر کا ایک ٹیبل سپون اور ہری مرچ تھوڑی سی میں نے ڈالی ہے کٹ کر آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے کھانے کے مطابق اور ایک ٹیبر سے کٹوری ڈالا ہے میں نے ٹیماتر اور یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے زیرہ بڑھاوڑ ڈالا ہے اور یہ دیکھیں جی خوشک دھنیاں بلیک پیپر آپ نے کوئی بھی چیز پکائیں تو وہ اپنے احساب سے مرچیں ڈال لیں چاہیے اب ٹیماتر کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس میں ایڈ کریں گے دئی ایک ٹوری دئی جالا ہے اب اس کو خوشک کریں گے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا اس میں ایڈ کریں گے یخنی تھوڑا سا ارادہ نیاں ڈال دیا ہے تھوڑا سا پودینہ اور لیمو کٹے ہوئے چاہیے نشوڑ بھی سکتے ہیں اس سے چاول کھل جاتے ہیں کلے کلے رہتے ہیں تو آج میں اور یہ دیکھیں چار پانچ میں نے اری مرچیں ڈالی ہیں تو آپ اپنے کوڈنگ ڈالیے گا تیکھی ہیں تو آپ کم ڈالیے گا ایک دو بھی ساتھ ڈال سکتے ہیں یہ تیکھی مرچیں نہیں ہیں تو آج میں بتاتی چلوں کہ میرے پاس چاول جو تھے وہ تھوڑے نرم تھے یہ میں نے یخنی جو لی تھی وہ ڈالی ہے تو آپ کے اگر ایک کپ چاول ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دو کپ پانی ڈالنا ہے تو میرے پاس تو دو کپ چاول تھے اس لیے میں نے دو کپ یخنی ڈالی ہے تو دو کپ اور اکسرا پانی ڈالا ہے ٹھیک ہے اس کو بوائے لانے کے بعد ہم لوگ نے اس میں ایڈ کرنا ہے چاول چاول کی کوالٹی میری تھوڑے نرم ہے اس لیے میں اچھے طریقے سے پکا رہی ہوں تاکہ ہم کھا سکیں بعض افتہ نرم چاول لوگ نہیں کھاتے چاول ضائع ہوتے ہیں تو آپ اس طریقے سے پکائیں کہ وہ بہت مزے سے بن جائے دیکھیں جی یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے آپ دم لگانے سے پہلے میں سارا جو چکن فرائی کیا تھا اس کے اوپر رکھ لوں گی تاکہ چکن جو دم سے نا یہ جوسی بن جائے ٹھیک ہے اب اس کو میں اچھی طریقے سے دم لگا کے رکھ دیتی ہوں دس منٹ کے دم کے بعد کھولیں گے دس منٹ گزر گئے ہیں تو یہ جو چکن ایک سائٹ کر دینا ہے اور پھر سالسا چاول ڈال کر آپ نے سرف کرنا ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو کلک کر کے دوبارہ یہ دیں دنیا مکرہ دکھا آپ کو دکھانے کے لئے میں نے اٹھایا تھا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنا اچھا بنا ہے تو دبوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں بھی لیں گے موسیقی